موسیقی موسیقی تو اوزون کی ضرورت پہلے والے موڈیول سے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس کی ضرورت کہاں ہوتی ہے اس کی ضرورت UVC کو ایبزارب کرنے کے لیے جو ٹروپو سفیر سے بلکل باہر والی جو لیئر ہوتی ہے سٹیٹ آف سفیر کے اندر تو اس میں جب کمی ہو جائے تو وہاں پھر پرابلم ضرور شروع ہو جاتے ہیں پھر UVC ایبزارب نہیں ہوتی وہ سارا مسئلہ ہے اس کو اس میں دیکھیں گے اس موڈیول کے اندر کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کس کس چیز سے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ کیسے اس کا ڈسٹریبیشن کیسے ہوتا ہے اوزون کا اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس پلوٹ کے اندر کہ سب سے نیچے سے چلیں zero کا مطلب بالکل earth surface زمین کی surface سے آپ اوپر جائیں گے تو اب ذرا سا زمین کی surface پہ دیکھیں آپ کو اس میں اوزون زیادہ نظر آئے گی جو اس کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں یہاں پہ اوزون کی وجہ سے smog ہوتی ہے بہت سارا pollution ہوتا ہے وہ آپ کو ایک LA والی تصویر دکھائی تھی جس میں smog بالکل brown تھی وہ brown ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو chemical PAN بنتا ہے نا اس کی وجہ تھی اور اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ اوزون ہے نیچے بہت خراب ہے وہ چیز ٹروپوسفیر میں اس کے بعد اگر اوپر تک کہ چلے جائے نا ٹروپوسفیر اور stratosphere کے edge سے شروع ہوگی وہ بات اور پورے stratosphere کے اندر وہ distribution دیکھیں اوزون کا کہ وہ پیک ہوتی ہے وہاں پہ اس کی معمولی سی وجہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ پہلے سب سے اوپر oxygen ہوتی ہے atomic oxygen اس کے بعد molecular oxygen ہوتی اس کے بعد اوزون آتا ہے تو اوپر تو وہ آلیڈی سورج کی وجہ سے break up ہو جاتے ہیں تو اوزون نہیں بن پاتی لیکن نیچے والے بلکل اس ٹروپوسفیر اور stratosphere کے edge سے لے کے سارے stratosphere میں اوزون کی concentration پیک پہ چلی آتی ہے اور وہ ضرورت ہے اس کو UVC کو absorb کرنے کے لیے تو یہ distribution اگر maintain نہیں ہوگا نا تو پھر ساری UVC جو ہے وہ زمین تک کے پہنچ جائے گی اور ہمیں انسانوں کے لیے نقصان دے ہوتا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا measure ہونا چاہیے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جسے ہم determine کرسکیں یہ اپنے concentration تو دیکھی ہے یہ لیکن کیسے concentration کس طرح describe کریں گے concentration پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح describe کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں کمی آتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں Dobson unit Dobson unit ہے اوزون کی concentration کو بتانے کا کہ اس میں جتنا بھی ہوگا جتنے زیادہ ہوگا اتنا Dobson unit زیادہ ہو جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے طریقہ تو بڑا theoretical ہے بڑا philosophical ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو بناتے کیسے اگر زمین کی سطح سے یہ اتنا بڑا 10 degree by 5 degree مطلب یہ اب اس میں ہے نا latitude longitude کے اندر 10 degree by 5 degree کا ایک rectangle لے کے سارے اوپر تک کے چلی آئے troposphere سے نکل کے stratosphere تک کے چلی آئے سارے اوپر تک کے پھر اس میں جتنی بھی ہے نا اوزون اس کو compact کریں اس کو دبائیں وہ ایک slab بن جائے گا اس slab میں جتنی concentration آئے گی وہ اس حساب سے اس کو Dobson unit کہتے ہیں ٹھیک؟ اوزون کا تو یہ ایک theoretical سی بات ہوئی نا کہ آپ measure کریں سارا اور پھر اس کو compress کریں اور ایک unit volume میں لائیں لیکن اس کا experimental طریقہ بھی ہے experimental طریقہ یہ ہے یہ ایک تصویر ایسی ہے جو کہ time delayed ہے مطلب ایک ہی تصویر کو کئی مرتبہ exposed کیا ہے تو یہ شام کی رات کی بات ہے جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے صرف نظر آ رہی ہے کیونکہ exposure time بہت زیادہ ہے اس کے اندر تو یہ balloon یہاں سے چلا balloon میں ہوتی ہیں سارے اوزون concentration measurement کرنے کے لیے اب balloon جائے وہ آپ کو نظر تو تصویر میں ایسا آ رہا ہے کہ right پہ جا کے پھر left پہ مڑا پھر اوپر گیا لیکن یہ صرف time delayed کی وجہ سے یہ ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ balloon کیسے اوپر جا رہا ہے لیکن balloon جو ہے نا اصولاً ویسے تو چونکہ ارض روٹیٹ کر رہی ہے اس وجہ سے آپ کو یہ rotation نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے ورنہ balloon جائے literally وہ اوپر اس سے سیدھا چلے جاتا ہے ہم روٹیٹ کر رہے ہیں balloon روٹیٹ نہیں کر رہا تو وہ اب وہ جیسے جیسے اوپر چلتا جائے گا وہ اس طرح اس کی measure کرتے جائیں گے اب وہ پانچ ہزار پہ گیا دس ہزار پہ گیا پچاس ہزار تک کے گیا نا پچاس ہزار تک کے پوری آپ کی troposphere اور stressosphere دونوں cover ہو جاتے ہیں اب وہ اس کو آپ لے کے measure کر لیں سارے یہاں سے وہاں تک کے کتنی concentration ہے اس کو پورے ایک slab میں press کر دیں وہ جو concentration نظر آئے گی اس slab کی per unit volume وہ اس کو dobson unit کہتے ہیں وہ dobson unit کے ذریعے جو آپ نے یہ پہلے والا دیکھا تھا یہ والا plot یہ جو left side کے اوپر ہے نا یہ صرف altitude لکھا ہوا ہے لیکن نیچے جو لکھا ہوا ہے نا وہ dobson unit کے اندر یہ تو pressure میں convert کیا ہوا ہے لیکن نیچے والا جو ہے وہ سارا dobson unit کے اندر دکھایا جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کی measurement ہوتی ہے اوزون کے لیے اب اوزون ڈپلیشن پراسس میں ہوتا کیا ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے identified کریں کہ کیا culprit کیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اس طرح کا اوزون کو ڈپلیٹ کرتی ہیں جو measure جو سب سے چیزیں نا وہ یہ سارے halogens جو ہوتے ہیں chlorine, fluorine, bromine یہ تینوں چیزیں سب سے زیادہ نقصان دیں chlorine, fluorine اور bromine اب ان کا جو ایک عام طور پر تو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے chlorine, fluorine, bromine کو اتنی آسانی سے گسائرہ اوپر چلی جائے کچھ تھوڑا تھا cleaning chemical ہے اس میں chlorine استعمال ہوئی کچھ electronic industries میں bromine ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے لیکن سب سے بڑا جو 1970 کی بات بتا رہا ہوں گی 1970 میں جو سب سے بڑی چیز جو ہم استعمال کرتے تھے وہ ہوتا تھا اور air conditioner چلتا کیسے اس میں ایک liquid ہوتا ہے جس کو compress کرتے ہیں تو وہ گرم ہو جاتا ہے جس کو expand کرتے ہیں تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے وہ جو liquid ہوتا ہے وہ originally chlorofluorocarbon CFC اس کا نام تھا chlorofluorocarbon اس میں carbon تھا fluorine تھا chlorine تھی اور دو چیزیں تین میں سے جو سب سے زیادہ نقصان دے اوزون کے لیے اس میں سے دو چیزیں اس کے اندر ہیں fluorine بھی ہے chlorine بھی ہے اب یہ fluorine chlorine اب یہ اس حد تک اب آپ دیکھیں ساری گاڑیوں میں air conditioner کے لیے استعمال ہوتا ہے گھروں میں سب جگہ air conditioner کے لیے استعمال ہوتا ہے اب جو کہتے ہیں air conditioner خراب ہو گیا یا گاڑی کے air conditioner خراب ہو گیا آپ repair کرنے کے لیے اس کو لے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کوئی جو liquid ہوتا ہے وہ leak ہو جاتا ہے ایک time ہوتا ہے اس کے بعد کم ہو جاتی اس کی کان سے تو اس میں وہ ایک بوتل سے اس کو دوارہ بھر دیتے ہیں وہ کہاں گیا جو leak ہوا ہوا میں گیا یہ سارے chlorofluorocarbon جو ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں اب آپ کوئی make up کریں گے جو ایک can ہوتا ہے اس کو press کرتے ہیں یا مچھر مارنے کے لیے وہ ہوتا ہے اس کو press کرتے ہیں اس میں compress اب تو ہوا آتی ہے پہلے cfc آتا تھا cfc بہت اچھی چیز ہوتی تھی اپنے زمانے کی کیونکہ وہ reactive نہیں ہے بہت non reactive چیز ہے وہ آم چیزوں کے لیے تو وہ اس کو اس میں بھر دیتے ہیں compress کر کے تو وہ آپ اس کو پھر وہ button دمائیں اور سارا مچھر مارنے کی دواء ساری باہر آ جائے گی تو وہ کتنا استعمال ہوتا تھا اس کا اور air conditioning کا اور ساری چیزوں کا تو وہ ساری چیزیں اس میں سے جب leak ہو جاتی ہیں تو اوپر ہوا میں چلی آتی ہیں اب اوپر گئی تو وہ جو left side کا reaction دیکھیں جہاں پہ ozone ہے اوزون اور chlorine اس میں سے oxygen نکال لیتی ہے chlorine کو ایک electron کی ضرورت ہے تو وہ اس میں سے oxygen نکال لیگی تو وہ concentration left side پہ دیکھیں اب نیچے number one اپنی زمینی علاقہ جہاں سے cfc نکل کے اوپر جا رہی ہے اب اوپر جانے سے اس کا reaction ہوگا ozone سے اور ozone کی concentration کم ہو جائے گی وہ right side پہ میں آپ کو reaction بھی دکھاؤں گا اگلے ایک آد module کے اندر اس کے بعد اب تین سے چار پہ گئے تو آپ دیکھیں کتنی concentration کم ہو گئی اوزون کی عادی ہو گئی اب وہ عادی ہونے کے وجہ سے جو UV پہلے کم آ رہی تھی دنیا میں اب وہ زیادہ آنا شروع ہو گئی اس سے پھر سارا نقصان انسانوں کو پڑا کیونکہ concentration کم ہو گئی اوزون کی ساری UV rays جو سورج سے آ رہی تھی ساری ساری زمین پہ آکے برسنے لگے شروع ہو گئی انسانوں کے اوپر تو اس کا اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کا صدباب کیا ہوا کیا کیا ہم نے کہ اس کی concentration دوبارہ سے اب صحیح ہونا شروع ہو گئی ہے پوری طریقے سے صحیح نہیں ہوئی لیکن صحیح ہونا ضروری ہو گئی وہ ایک بڑی ایک اچھی کہانی ہے ساری دنیا کے government کی science دانوں کی لوگوں کی consumers کی جو مل کے انہوں نے ایک ایسی policy اختیار کی کہ جس سے ozone concentration دوبارہ صحیح ہونا شروع ہو گئی ہے